ڈیون پی ٹی آئے بریسٹر گوھر ہمارے ساتھ موجود ہیں بریسٹر صاحب السلام علیکم thank you so much for your time توشا خانہ کیس پہ بانی پی ٹی آئے بشرا بی بی کی صدا موطل کر دی گئی ہے کیسے دیکھتے اس فیصلے کو سر دیکھو میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ایسی ایک ججمنٹ بھی جو بالکل illegal ہے اور violation ہوئی تھی اس میں fundamental rights کی جج صاحب نے بارہ بارہ گھنٹے ریرنگ کر رہے تھے اور دس دس منٹ کے بریک لے رہے تھے اور جس دن وہ تری پورٹی ٹو کی statement ریکارڈ کروای تھی ابھی اس پہ دس خط بھی نہیں ہوئے تھے اور بشرا بی بی آئی نہیں تھے اور جس صاحب نے پیچھے سے سزا دیئے سزا تو کوٹ نے موطل کی ہے بل ہم تو توقع یہی کر رہے تھے چیف جسٹس صاحب کو چاہیے تھا کہ پوری ججمنٹ سسپنٹ کر دیتے یہ ججمنٹ سسپنٹ کرنے والی تھی اور ججمنٹ کو سسپنٹ کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ صرف سزا کو موطل کرے لیکن پھر بھی یہ تو دے دیکھنے میں آیا کہ کوٹ نے سزا موطل کی ہے لیکن پوری ججمنٹ سسپنٹ کرنے چاہیے تھے رہنمائی کیجئے گا بیرسل صاحب کہ سزا موطل اور ججمنٹ موطل دونوں میں کیا فرق ہے دیکھیں سزا اگر آپ موطل کرے تو بیل مل جاتی ہے اور ججمنٹ بھی آپ پوری سسپنٹ کرے تو اس کی جو conviction کا سگمہ ہے وہ بھی ساتھ ختم ہو جاتا ہے اس لیے ہم چاہ رہے تھے کہ دونوں suspended ہو اور جب سزا موطل ہوتی ہے تو کیا ان کو زمانت مل سکتے ہیں بیرسل صاحب وہ جو سزا اگر سسپنٹ ہو جائے تو یہ زمانت ہی ہوتی ہے آپ مچلکہ جمع کرتے ہیں آپ جیتے باہر آتے ہیں لیکن آپ کی conviction اگر پوچھا ہے تو conviction برقرار ہوتی ہے یا disqualification برقرار ہوتی ہے تو ہماری تو استعداء یہی تھی کہ پوری ججمنٹ سسپنٹ ہو اب یہ آرڈر آئے گا پھر پڑھیں گے کہ کیا صرف سزا سسپنٹ ہوئی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ ججمنٹ بھی سسپنٹ ہوئی ہے اگر ججمنٹ سسپنٹ ہو جاتی تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے یہی ہماری پہلی بھی کیس میں استعداء تھی جو ابھی سپریم کورٹ میں ہے اور اسی کیس میں بھی یہی استعداء ہی ہم چاہ رہے دیں کہ ججمنٹ اور سنٹنس دونوں سسپنٹ ہو تو برسل صاحب کوئی زمانت کی درخواست اس میں دائر ہے اور لیڈی یا پھر اب کریں گے یہ بلکل یہ اپیل کے ساتھ ہی زمانت کی درخواست ہے تو جب یہ سزا موطل ہو جاتی تو یہ وہی ہوتا ہے بیل ہوتی ہے اس میں مچال کا جمع کرتے ہیں تو جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو کیا وہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی نہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ جو اپیل دائر ہوئی تھی اپیل کے ساتھ ہی یہ اپلیکیشن ساتھ جمع ہوئی ہوتی ہے تو وہ کوٹ اس پہ آرڈر کر دیتی اب یہ سزا جو موطل ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ بیل میں اس میں مچال کا جمع کریں گے تو کل پرسو تک پھر اس کیس بیجیت سے رہا ہوں اچھا اگر اس کیس میں زمانت ہو جاتی ہے تو ان کے پاس پھر کون کون سے کیسز مزید رہ جائیں گے یہ تو شخانہ کے علاوہ سائفر کا کیس ہے اور اس کے القادر کیس جو اس وقت انڈر ٹرائل چل رہا ہے وہ انڈر کا وہ والا کیس ہے جس میں بھی ابھی زمانت نہیں ہوگی اچھا بریسے صاحب ایک اور بڑا اہم اس وقت ہوا ہے معاملہ اس پہ بھی ہم چاہیں گے کہ آپ ہم سے گفتگو ضرور کریں چیف دریں چیف درستے سپریم کورٹ نے سلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر جو از خود نوٹس لے لیا ہے ساتھ رکنے لاجبنج بودھ کو اس کی سماعت کرے گا اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں سپریم کورٹ کا سوموٹو لینا خوشہین دے ہونا بھی یہ چاہیئے تھا یہ ہمارا مطالبہ تھا یہ جج فائبان کا بھی مطالبہ تھا اور یہ سارے بار کپسلوں کا بھی مطالبہ تھا ساتھ ساتھ جوڈشری سے ریلیٹڈ جب جب کوئی ایسی ایشو آئی ہے تو سپریم کورٹ نے خود سوموٹو یا انڈر آرٹیکل ونیٹی پور کی کیسز انٹرٹین کی ہے آدمیتہ سپریم کورٹ سے ہماری استعداد یہ ہے کہ صرف سات ممبر بنچ نہ سنیں پہلے بھی جوڈشری سے ریلیٹڈ اور جوڈشری کی آزاد کی ریلیٹڈ اور ججز ریلیٹڈ جو کوئی کتھ آئے ہیں تو سپریم کورٹ نے ہمیشہ اس کے لیے پھل کورٹ بنایا ہے یا منیموم نائن اور بارہ ججز کے بنچز بنائیں تو سپریم کورٹ سے ہماری استعداد ہوگی کہ ساری جج سائبان بیٹھے اور اس میٹر کو بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھے کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو ایشوز جج سائبان نے اٹھائے اور ایک اور دو جج دی بلکہ چھے جج جب ہائی کورٹ نے ایشو اٹھایا جس کے ساتھ ذاتی طور پہ یہ وقوعہ پیش آئے ہیں ساتھ ساتھ اس میں جو ضروری چیزیں وہ یہ ہے کہ جج سائبان نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں فقط یہ نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ انٹرفیرنس ہوئی ہے برہ ان کا کہنا تھا کہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے تو یہ ایک اوپن انشت کیس نہیں ہے جس طرح اپتیار چودری جس وقت ڈپوز ہو گئے تھے تو اس وقت ایک ہی مطالبہ تھا کہ اگر وہ سٹور ہو جائے یہ چونکہ عدلیہ کی ازادی سے اس لیے سپریم کورٹ کو بڑی تفصیل سے اس میٹر کو دیکھنا ہوگا اس اقدامات کی طرف نشاندہی کرنی ہوگی کہ فرچر میں عدلیہ کو کیسے پروٹیکشن دی جائے عدلیہ کو کیسے انڈیپینڈنس بنایا جائے عدلیہ کو ہر قسم کی انٹرفیرنسیں بچانا بھی سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ سارے جج صاحبان بیٹھے اور اس کو بڑے ساری اختلافات اور سیاسی نکتہ نظر سے بالہ تر ہوکے عوام کی حقوق کی تحفظ کیلئے اس میٹر کو دیکھیں بہت شکریہ عبر اسرگوہر خان آپ مارے ساتھ موجود تھے